مذرین پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے آخری میچ میں بھی آسٹریلیا نے پاکستان کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر تین میچوں کی سیریز میں وائٹ واش کر دیا سیڈنی ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان نے آسٹریلیا کو جید کے لیے 130 رنس کا عدف دیا تھا اس سے قبل پاکستان کو ملبون ٹیسٹ میں 60 رنس سے شکست ہوئی پتھ ٹیسٹ میں پاکستان 307 رنگ کے بھاری ماجن سے آ رہا تھا عدف کے تاقب میں آسٹریلیا کی پہلے وکٹ سفر پہ گر گئی اور اس مہن خواجہ ساجد خان کا شکار بن کر پویلین لوٹین آج کے چوتھے روز اپنی دوسری ایننگ میں آسٹریلیا نے کھانے کے واقعے تک ایک وکٹ کے نقصان پہ 91 رنس بنا لیے تھے کھانے کے واقعے کے بعد ڈیویڈ وارنر 57 رنس بنا کے ساجد خان کا شکار ہوئے سٹیوی سمیت نے چار رنس اور مارنس لیبوشن 55 رنس کی ایننگز کھیلی آسٹریلیا نے چوتھے روز پاکستان کا دیا گیا 130 رنس کا حدف دو وکٹوں کے نقصان پہ 25.5 رنس میں حاصل کر لیا اس سے پہلے چوتھے دن کے آغاز میں پاکستان کی ٹیم دوسری ایننگ میں 115 رنس پہ آلہ اٹھ ہو گئی پاکستانی بیٹر محمد رزوان 28 عمر جمال آٹھارہ اور حسن علی 5 رنس بنا کے آؤٹ ہوئے جبکہ عبداللہ شفیق شان مسود ساجد خان اور سلمان صفر پہ آؤٹ ہوئے تھے سائن آیوب 33 اور سٹار بیٹر باپا رزم صرف تیس رنس بنا سکے پاکستان کے قلاب دیسری ٹیس میں ہیزر ورن نے چار اور نیتھل لائن نے تین بیکٹیں حاصل کی ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی تب تک کے لئے خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوتے سے ضرور سبسکرائب کرنا